بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں سٹریٹ سٹائل ایک چومن اور میں اس کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نوڈلز اور اس کو میں نے یہ دیکھیں آپ کے سانے میں بوائل کر رہی ہوں یہ سارے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہیں اب یہ بوائل ہو جائیں گے تو میں ان کو چھان لوں گی پانی میں اور تھنڈے پانی سے ان کو نکال لوں گی اور اس کے بعد میں نے آئل لیا ہے اوائل میں میں نے دالنا ہے چکن چکن میں میں نے نمک کالی میرچ اور سویا سوس اور تھوڑی سی چیلی سوس دالی تھی یہ دیکھیں نوڈلز میں نے آپ پانی سے نکال کر سائٹ پر رکھ دی ہیں اور اس میں جو سبزیاں میں نے لی ہیں وہ میں نے شملا میرچ لی ہے ایک دو گجریں لی ہیں تھوڑی سی بنگو بھی لیا اور تھوڑا سا ہارا پیاز لیا ہے اور ایک ہاری میرچ لی ہے اس کے ساتھ ہی میں آئل گرم کروں گی اور اس میں میں یہ چکن میرینیٹ کیا ہوا دال دوں گی اور اس کو میں ہلکا سا لسن ادرک کے پیس میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں آئل ڈالا ہے آپ میں نے اور اب میں اس میں یہ سارا چکن ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی جب یہ تھوڑا سا گل جائے گا پھر میں اس میں سبزیاں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی ہم نے چکن کو ہلکا سا فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ادرک پاودر اور شان کا ہم نے ادرک پاودر لے لیا تھا وہ دال دیا ہے اس میں اور ساتھ ہی تھوڑا سا لسن پاودر دال دیں گے پھر جب یہ چکن اچھا سا فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنی سبزیاں ایڈ کر دیں گے اور یہ بہت ہی جھڑ پٹ اور جلدی سے تیار ہونے والے سٹائل کے چاومنگ ریڈی ہو جائیں گے جو بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور جھڑ پٹ تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اگر آپ نے باہر سے آرڈر کرنے ہیں تو باہر سے مانگوانا اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے ٹائم ٹیکنگ ہے تو آپ یہ گھر پہ بھی جلدی سے بنا سکتے ہیں بس ایک ایک سبزی بھی لیں اور تو وہ آپ کا جلدی سے ریڈی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ساتھ ہی ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی سبزیاں ڈال کر مکس کر دی ہیں تھوڑی سی چیلی سوس ڈال دی ہے اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑی سی ہوت سوس ڈالیں گے تھوڑی سی سویا سوس ڈالیں گے دوبارہ اوپر سے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا لیں جی ہماری فائنل لک چاومنگ کی سٹریٹ سٹائل چاومنگ کی فائنل لک بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ